رائے بریلی اور امیٹی کے رنگ کی کمان انہوں نے اپنے ہاتھ میں سنبھال لی ہے پریانکا گاندی نے اس کے لیے پوری تیاری کی اور گراؤنڈ زیرو پر جا پہنچی پریانکا نے رائے بریلی امیٹی میں جیت کے لیے سپیشل فوٹی کی ٹیم تیار کی ہے امیٹی میں وراثت کی جان رائے بریلی میں زوردار گھماسان سپیشل فوٹی نے سمہالا موچا گڑبے پریانکا کا خاص پلان ایک طرف اپنی ساکھ رائے بریلی کی سیٹ کو سیف کرنے کی جنگ ہے تو دوسری اور گواچو کی امیٹھی سیٹ پر واپسی کرنے کی زور آزمائش ہے دونوں ہی سیٹیں کانگریس کے لیے پرتیشتہ کا پرشن بلی ہوئی ہیں کانگریس کے پرتیشتہ کو واپس پانے کے لیے میدان میں پریانکا گاندھی نے موچا سمہال لیا ہے امیٹھی سے لے کر رائے بریلی تک پریانکا گاندھی گلی گلی پرچار میں جڑ گئی ہیں کانگریس کے ساکھ کو بچانے کے لیے پریانکا گاندھی نے خاص پلان اور خاص ٹیم تیار کی ہے پریانکا گاندھی نے چالیس لوگوں کی ٹیم بنائی ہے یہ ٹیم امیٹھی رائے بریلی پہنچ گئی ہے اور اس ٹیم میں پچھڑے دلت اور مسلمان شامل ہیں جو گھر گھر جا کر لوگوں سے ملاقات کریں گے اپنی سپیشل فورٹی ٹیم کے ذریعے پریانکا گاندھی نے جاتی سمکرن کو سادھنے اور ووٹ بینک بڑھانے کی جگت میں لگی ہیں خود پریانکا گاندھی لوگوں کی بیچ جا کر کانگریس کے لیے ووٹ کی اپیل کرنے میں لگی ہیں پریانکا گاندھی کا یہ پلان کانگریس کو کھب بھا رہا ہے وہیں بی جی پی اسے ہوا ہوای قبائد بتانے میں لگی ہے جو ہمارے ہاں کے پرتیاشی ہیں اور جو ہمارا شیس نیترت ہے تو ہم میں یوت کانگریس کا پردیش عدیقش ہوں یہ جلا عدیقش ہے ہم لوگ یہاں پر دور ٹو دور کاریکرم کر رہے ہیں جو ہماری پارٹی کی پانچ گارنٹیاں ہیں جو جنہت کے لیے ہیں جو دیش کی خوشالی کے لیے جو پانچ گارنٹی لائی گئی ہیں ان کو ہم لوگ دور ٹو دور بنا رہے ہیں پریانکا جی کے جو چالیس ہیں یہ پچھلی بار جب سنا تھا تو وہ علی بابا کے چالیس تھے اب یہ پریانکا جی کے چالیس کیا کریں گے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا ہی کوئینے کے اندر لیکن جو ان کی حقیقت ہے کہ 35 سال سے اترپدیش سے کانگریس بہار ہے سماجوادی پارٹی 2012 سے آدھ تک کوئی چناؤں نہیں جیتی ہے تین بار لوگ سبھا دو بار لوگ سبھا چناؤں دو بار ویدھان سبھا چناؤں اور دو بار نکائے چناؤں میں ان لوگوں کو شکست مل چکی ہے کانگریس اپنے گھر میں مضبوطی کے ساتھ واپسی کی تیاری کر رہی ہے جس کے لئے پریانکا گاندھی نے پلان تیار کر اسے عملی جامعہ پہنانا شروع کر دیا ہے یہ پلان کتنا کارگار ہونے والا ہے یہ تو چناؤں کے نتیجے ہی تیہ کریں گے ویر رپورٹ زی میڈیا